کہ میراس میں آئی ہے انہیں مسند یاز زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن ان لوگوں کی اتنی پتلی حالت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ جمہوریت اس طرح انہوں نے دفن کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ مارشل اللہ کا اڈر کر دیں ہمیں پتہ ہو کہ آئین پامال ہو چکا ہے اور ہماری تمام جتنی بھی ہماری یہاں پہ آزادی تھی وہ سلب ہو چکی ہے اگر جمہوریت رہے گی تو پھر ہمارے حقوق انہیں بھال کرنے پڑیں گے امپورٹر ڈکومت نامنزو میں نے سامان بھی اٹھایا ہے مثلا اور خان میں یعنی مطلب امران خان میں کام یہ ہے کہ یہ اللہ والا آدمی ہے اس کو یہ نہیں دیکھو کہ اس کا داڑی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس نے داڑی کا فضلت سنا نہیں ہوئے گا اس وجہ سے لیکن تم اس کو دیکھو یہ شلوار قمیس پہنتا ہے شلوار جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہنا ہے اور قمیس جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کا سنت ہے دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جب شروع کرتا ہے تو یہ بولتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کا بندگی کرتا ہوں اور آپ سے مدد مانگتا ہوں تو ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ تعاون کرو اس کے ساتھ جمنیکی کا کام کرے اور تقوی کا کام کرے اور پریزگاری کا کام کرے تم لوگ اس کے ساتھ تعاون کرو اور اس کے ساتھ تعاون نہیں کرو جو گناہ کرتا ہے اور زیادتی کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور یہ بولتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا اگر عمران خان اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور حدیث سے ہٹے گا تو میں اسی جگہ میں ابھی اقرار کرے گا کہ مجھے عمران خان نہیں مانتا ہے مرسول اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے اور عمر کتنی ہے آپ کی میری عمر 80 سال ہے میں مری سے آیا ہوں تو بابا جی ایسی کیا چیز ہے جو 80 سال کے عمر میں آپ چلتے ہوئے ادھر آرہے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں میں تبدیلی لا چکا اب میں جہاد اور تبلیغ کرنے نکلا ہوں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں بلکل ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے جہان سے دنی پڑی تھا ہم دنے کے لیے تھے آرہے ہیں تو اس شیلنگ سے پولیس کے ڈنڈو سے کوئی فرق نہیں پڑتا خان صاحب کی سب سے خاص چیز کیا اچھی لگتی ہے تو خان صاحب نے ایسا کیا کہا تھا کہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئی ہیں دواز شریف شباز شریف زرداری سچا آدمی ہے سچ پر لوگ کھڑے ہیں فقیر آدمی ہے یہ سب سے بڑا بات یہ ہے یہ فقیر ہے اس کوئی پرواتی ہے اکتدار کا اس کو لالوچ دی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے لیے میں ایک شیر کہنا چاہتا ہوں کہ میراس میں آئی ہے انہیں مسند یاز زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن ان لوگوں کی اتنی پتلی حالت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ جمہوریت اس طرح انہوں نے دفن کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ مارشل لاکہ آرڈ کر دیں ہمیں پتہ ہو کہ آئین پامال ہو چکا ہے اور ہماری تمام جتنی بھی ہماری یہاں پہ آزادی تھی وہ سلب ہو چکی ہے اگر جمہوریت رہے گی تو پھر ہمارے حقوق انہیں بھال کرنے پڑیں گے میرا نام ہے بھائی سید بحر الامان اور میں بنیر سے آیا ہوں مٹوانی امارے گاؤں کا نام ہے تو خان صاحب میں ایسی کیا چیز ہے آپ نے سامان بھی اٹھایا اور پیدل چلتے آرہے ہیں میں نے سامان بھی اٹھایا ہے مثلا اور خان میں یعنی مطلب امران خان میں کام یہ ہے کہ یہ اللہ والا آدمی ہے اس کو یہ نہیں دیکھو کہ اس کا داڑی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس نے داڑی کا فضیلت سنا نہیں ہوئے گا اس وجہ سے لیکن تم اس کو دیکھو یہ شلوار قمیس پہنتا ہے شلوار جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہنا ہے اور قمیس جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کا سنت ہے وَإِنْكَانَ قَمِسُهُمْ قُدَّمِنْ دُو بُورِ نَوْرِ اِسَئِ آیَاتِ ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جب شروع کرتا ہے تو یہ بولتا ہے عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 اس سے مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کا بندگی کرتا ہوں اور آپ سے مدد مانگتا ہوں تو ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى تم لوگ تعاون کرو اس کے ساتھ جمعنی کی کا کام کرے اور تقوی کا کام کرے اور پریزگاری کا کام کرے تم لوگ اس کے ساتھ تعاون کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ میں نے اس میں یہ دیکھا ہے بھئی دوسرا بات یہ کرتا ہے میں اسلامیری اصد بناتا ہوں تو جب یہ اسلامیری اصد بناتا ہے تو بھئی بنایا یا نہیں بنایا لیکن نام تو لیتا ہے کسی دوسرے نے تو یہ نام بھی نہیں لیا ہے دوسرا بات یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور یہ بولتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا تو اس میں کیا تلاش کروں دوسرا بات یہ ہے اس کا پردہ بھی ہے اس کے گھر کے پردہ بھی ہے اور ہمارے ایک پشتوں کا شیر ہے یعنی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پردہ بھی ہے دوسرا بات اس نے جو کام کیا آپ سوچو اگر میں ہوتا تو میں نہیں کر سکتا اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ میں اللہ کا کلام کا تلاوت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جی صاحب اس عمر میں لوگ گھروں میں آرام کرتے ہیں ادھر آنسو گیس ہے دکے ہیں پولیس ڈنڈے ماری ہے کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو ادھر لے ہم لوگوں نے بہت آرام کیا اور اللہ کے دین کے لئے کچھ نہیں کیا میں واللہ میں پھر واللہ میں یہ بولتا ہوں میں اس وجہ سے نکلا ہوں یہ میں اللہ کے راستے میں یعنی دین کے بارے میں جس ہمیں نکلا ہوں مثلا اگر جہاد نہ بھولوں تو پھر بھی دین کے راستے میں نکلا ہوا بولتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے اگر عمران خان اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور حدیث سے ہٹے گا تو میں اسی جگہ میں ابھی اقرار کرے گا کہ مجھے عمران خان نہیں مانتا ہے لیکن میں جب دیکھتا ہوں اور لگتا ہے کبھی وہ ہٹے گا اگر ہٹے گا تو پھر میں بھی ہٹے گئے اپنے بات سے اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تم لوگ کامیاب ہو جاؤں گے اور کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا ایسا زلیل ہو جائے گا جیسا امریکہ زلیل ہو گیا ایسا زلیل ہو جائے گا جیسا مشرب ضریر ہو گیا کہ آپ اپنے ملک کو بھی نہیں آ سکتا ہے ایسا زلیل ہو جائے گا کہ ایسا یہ لوگ جو ابھی ہے اپنے ملک میں ہمارے تمہارے ساتھ گھوم نہیں سکتا ہے پھر تمہارے پیچھے لوگ چیخیں مارے گا چور ہے چور ہے چور ہے کیوں بھئی لوگ بولتا ہے اصل میں بات یہ ہے امران خان میں میں نے تو تم کو کچھ باتیں بتائیں اس میں بہت کچھ ہے یہ ایک اسلامی لیڈر ہے باون ملکوں نے باون ملکوں نے تسلیم کیا ہے صرف پاکستان نے نہیں اور ہمارا بھی صرف پاکستان تک مخدود نہیں جس جگہ میں مسلمان ہے ہمارا اسی تک جانا ہے انشاءاللہ اور آپ نے آرام کا بات کیا میں نے صحیح سارا ملک سارا وقت آرام کر دیا ابھی آرام جو ہے یہ وقت یہ دن میں نے اس لئے لگایا آئے گا انشاءاللہ اور اللہ سے یہ سوال کرے گا اور یہ حکومت کو یہ بھی ہمارے طرف سے ایک بات بھی ہے کہ بھئی تم تو آیا ہے اور دوسرے کے اس نے اس کے لئے پچیس سال بیس سال جدو جہد کیا تھا جب اس کو کرسی حاصل ہو گیا ابھی آپ نے پیسہ لے لیا اور کسی دوسرے نے آپ کے بیٹھایا امریکہ نے آیا اور تم کو بیٹھایا میں پوچ کو بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کانٹرول ہے آپ کو چاہیے کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت ابھی 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 سے ختم کر کے اگر اور پھر اور پھر اور اس کو کیونکہ پانچ سال تک تو اس کا حق ہے پانچ سال کے بعد الیکشن لڑے گا لیکن یہ تو امران خان نے بہت نرم رویہ اختیار کیا ہے کہ وہ بولتا ہے ہمارے ساتھ الیکشن کرو اللہ تعالی خوش رکھے ہمارے سب سے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو بھی اللہ تعالی کی امریکہ کے غلامی یہودوں اور انڈیا دیکھو انڈیا کشمیر میں ہاں کشمیر ایسا ایسا کچھ کرتا ہے وہ اس کو بھی جواب دیتا ہے امریکہ کو بھی جواب دیتا ہے اور سارے دنیا کے کفاروں کے آنکوں میں آنکھیں ڈالتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا تم ایسا نہیں کر سکتا یہ دنیا کا مانع ہوا لیڈر ہے میں اس پر یقین کرو جب تک یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بیان کرے گا اور اللہ کا نام لے گا اور لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی کلمہ پر چلے گا تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ہوئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ